بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آج بودھ سولہ اکتوبر سے لے کر پچیس اکتوبر تک ملک فرقہ موسم کیسا رہے گا اور کون کون سی علاقوں میں کون سی تاریخ سے طاقتور مغربی سلسلوں کے زیرے اثر گرہ چمک کے ساتھ مصلہ تھار بارشوں اور برفباری کا امکان بن چکا ہے بڑی اپٹیٹ کے ساتھ حاضر ہوں موسم کی ہر اپٹیٹ سے باقی برینے کے لیے چینل کو سبسکرائب اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیں بہت شکریہ تازہ ترین موسم سلطح حال کے مطابق آنے والے مزید چار سے پانچ روز کے دوران بھی آج بودھ سولہ اکتوبر سے لے کر بیس اکتوبر تک صبح پنجاب سندھ بلوچستان خیبر پختنخواہ کشمیر سمیت ملک بیشتر علاقوں میں موسم خوشک ہوگا کسی خاطر کا بارش کا امکان نہیں درجہ حرارت بھی معمول کے مطابق ہوں گے تاہم ناظرین بائیس دائیس اور چوبیس اکتوبر کے دوران انتہائی طاقتوار مغربی سلسلے کے زیرے اثر کشمیر گگبلتستان اور بالائی خیبر پختنخواہ سمیت ملک کے بیشتر شمالی پہاڑی علاقوں میں گرہ چمک کے ساتھ مصلادھار بارشوں اور پہاڑوں پر شدی ترین برف باری کا امکان اس دوران بعض شمالی علاقوں میں بارش کی کل مقدار دو سو میلی میٹر سے بھی زیادہ ہونے کے باعث لینڈ سلائیڈنگ اور اربن فلڈنگ کا خطرہ جبکہ اسی دوران یعنی بائیس دائیس اور چوبیس اکتوبر کے دوران پیشاور بنو کوہٹ ڈیرہ اسماعیل خان سمیت صبح خیبر پختنخواہ کے دیگر علاقوں میں مری راولپنی اسلامباد خطہ پٹھوار اٹک جہلم جکوال میانوالی فیصلہ باہ سرگودہ سمیت صبح پنجاب کے مختلف بالائی علاقوں میں بھی کہیں کہیں گرہ چمک اور تیزموں کے ساتھ بارش کا امکان موجود بعض علاقوں میں زالہ باری بھی ہو سکتی ہے تاہم کسان شہری نوٹ فرمالیں کہ وستی پنجاب جنوبی پنجاب صبح بلچستان کے زیادہ تر وستی اور مشرقی علاقوں میں اور صبح سندھ کے بیشتر علاقوں میں بھی اس سسٹم کے ذریعے اثر کسی خاطرخواہ بارش کا امکان نہیں تاہم چاندیک علاقوں میں کہیں کہیں گرہ چمک کے ساتھ بارش دیکھنے کو مل سکتی ہے تاہم اس سوران ملوک کے بیشتر علاقوں میں شمال کی طرف سے چلنی والی تھنڈی ہوایں چلیں گی جس کے وجہ سے موسم اچانک سے مزید سرد ہو جائے گا بدل ورز اپنی علاقے کا موسم جاننے کے لیے شہر کا نام کومنٹ کریں اللہ حافظ اللہ حافظ